اسلام علیکم میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر ریدہ فاطمہ یہ انہوں نے پاکستان سے ایم بی بی ایس کیا تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے پاکستان میں ہاؤس جوب کی اور یہاں پھر کچھ عرصہ ایڈ ہاک پر میڈیکل آفیسر رہی قائد اعظم میڈیکل کالج میں پھر ان کی شادی ہو گئی اور یہ ڈبلن چلے گئی آئرلینڈ کیونکہ ان کے ہسپنٹ وہاں ڈینٹسٹ ہیں تو یہ پاکستان آئی ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہ سوچا کہ ہمارے بہت سارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے کریئر کو آئرلینڈ کے اندر یا یوکے کے اندر پرسو کرنا چاہے اور جسٹ آفٹر ایم بی بی ایس اور ہاؤس جوب کے بعد تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے تو میں نے سوچا کہ یہ میں ریدہ فاطمہ سے پوچھوں کیونکہ یہ خود ان کا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے تو یہ آپ کو ایک بریف بتائیں گی کہ اگر آپ آئرلینڈ یا یوکے جانا چاہتی ہیں تو آپ کیا کریں جسٹ آفٹر ڈوئنگ یور ہاؤس جوب ریدہ پلیز اسلام علیکم میرا نام جیسے ڈاکٹر جاوید اکبال نے بتایا میرا نام ریدہ فاطمہ ہے اور میں تین سال سے آئرلینڈ میں ہوں اور موسٹی میرے فرنڈز بھی اور کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آئرلینڈ میں بیسکلی ان ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کیا اگزام چاہیے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ گائیڈ کر دوں کہ اس کے اندر آئرلینڈ بیسکلی آپ کو کوئی اگزام کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آپ کو ادھر کی ریجیسٹریشن چاہیے ہوتی ہے تو اس کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ کو پڑتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کچھ اپنے دوکیمنٹس جو ہیں وہ اکٹھے کرنے ہوتے ہیں اور ان کو آپ نے وریفائی کروانا ہوتا ہے تو ستارٹنگ فرم دلیسٹ سب سے پہلے آپ نے ڈگری اپنی ایک پورٹل ہے جس کو کہتے ہیں EPIC E P I C in Capital Letters آپ نے ادھر جانا ہے وہاں پہ اپنا اکاونٹ بنانا ہے اکاونٹ بنا کے آپ نے اس کو وریفائی کروانا ہے once it is وریفائی then you can upload your documents اور پھر ان کو آپ وہاں سے وریفائی کروا سکتے ہیں تو اس میں آپ نے اپنی ڈگری کو وریفائی کروانا ہے اور secondly آپ نے اپنا ایکسپیرین سرٹیفیکیٹ کو وریفائی کروانا ہے تو اب کچھ questions یہ آتے ہیں کہ experience certificate آپ کا house job certificate ہی ہوتا ہے تو وہ certificate نہیں ہوتا آپ نے ایک آپ کا جو house job certificate ہوتا ہے آپ نے اس کو experience certificate اس کے ثروب بنوانا ہوتا ہے وہ آپ نے PMC کی سائٹ پہ جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ نے form download کرنا ہوتا ہے experience certificate کا وہاں سے وہ آپ apply کرتے ہیں اور وہ specifically آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس authority کے لیے چاہیے چاہیے تو آپ نے اس میں بتانا آپ نے mention کرنا ہوتا ہے کہ مجھے medical council of ireland کے لیے چاہیے تو وہ اب تو electronic ہو گیا پی ایم سی تو آپ ویب سائٹ کے ثروب بنوا سکتے ہیں تو اس کے اندر پھر وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو ہے نا آپ کا experience certificate آ جاتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے that you are eligible for medical council of ireland یا this certificate is you know is fine for the medical council of the ireland تو آپ کے پاس یہ دو document ہو گئے آپ نے یہ اپک پورٹل پہ apply کر دینا ہوتا ہے اور وہاں سے یہ پھر verify ہو کر آتے ہیں اپک پورٹل بسکلی USA بیس سائٹ ہے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اراؤنڈ 20 to 30 ڈیز ون منتھ تک لگ جاتا ہے لیکن وہ ایونچلی جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے وہ جو آپ کے دو documents ہوتے ہیں آپ نے ادھر ہی وریفائی جب ہو جاتے ہیں آپ نے ڈریکٹ وہیں سے ایک option ہوتی ہے to send it to the medical council of ireland وہ آپ وہیں سے click کر دیتے ہیں اس کی تھوڑی سی fees ہوتی ہے سم ڈالرز like میں نے پاؤنڈ میں پے کیا تھا تو 30-32 پاؤنڈ تک اس کی fee ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کا ادھر چلا جاتا ہے تو یہ آپ کے بسکلی دو documents ہو گئے پھر اس کے بعد آپ نے IELTS کا exam دینا ہوتا ہے یا OET کا exam تو UK کے لیے تو زیادہ requirement ہے around 7 کی in each modules listening, speaking اور writing اور reading میں لیکن Ireland کا تھوڑا کم ہے اس میں آپ کو 6.5 چاہیے ہوتا ہے in each تو آپ نے وہ کر لینا ہے اور وہ certificate آپ کو مل جائے گا اس کے بعد 4 ہمارے پاس آ جاتا ہے good standing certificate good standing certificate آپ نے PMC کی سائٹ پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے وہیں سے apply کر دینا ہے اور good standing certificate کا آپ نے make sure کرنا ہے کہ وہ direct authority کو جائے یعنی وہ سیل جاتا ہے medical council of the ireland تو وہاں پہ ایک option ہوتی ہے کہ to send directly to the medical council of the ireland تو وہ وہیں سے چلا جاتا ہے تو یہ آپ کے 4 documents ہو جاتے ہیں اس کے بعد once آپ کے یہ سارے ہو جائیں اس کے بعد آپ نے medical council of the ireland کی سائٹ پہ جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ ان کا فارم ہوتا ہے وہ a to z آپ نے فارم فیل کرنا ہوتا ہے اور فیل کرنے کے بعد آپ کے پاس 28 days ہوتے ہیں ان چیزوں کو سبمٹ کرانے کے اور once you have submitted تو وہ پھر اس کے بعد آپ کو call کرتے ہیں کہ آپ finally جائنا رجسٹر میں آ گئے ہیں medical council of ireland پھر اس کے بعد آپ پھر دوسرا ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جابز اپلائے کرنے کا کیا طریقہ ہے وہاں پہ بسکلی وہاں پہ ایجنسیز بھی ہوتی ہیں ریکروٹنگ ایجنسیز تو وہ آپ کو وہاں سے آپ بے سرچ کر لیں یا کسی بھی وہاں پہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں ایک پیج بھی ہے فیس بک پہ اس پہ لسٹ دی ہوئی ہے انہ نے ایجنسیز کی وہاں پہ آپ ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں آپ کو دوسرا اپنی سی وی بھیجتے ہیں اور سی وی جب آپ ان کو بھیجتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ڈھونڈ کر دیتے ہیں تو ان کی کوئی فی بگرہ نہیں ہوتی وہ ہوسپٹل ہی ان کو پہ کر کے دیتا ہے لیکن وہ آپ کو دھونڈ دیتے ہیں سیکنڈ آپشن یہ ہوتی ہے جو میں نے کیا تھا کہ وہاں پر میں نے ہوموک کیا تھا کہ ڈھونڈ کے ہوسپٹلز کے جو ان کے حر ہوتے ہیں ان کو میں نے اپنی سی وی بائی مل پوشت بائی مل اور بائی پوشت بھیجتی تھی کہ ان کیس اگر کوئی ویکنسیز آ جائیں تو وہ مجھے ای میل کر دیں اس طرح کر دیں تو جو ہی کوئی جوبز وغیرہ وہاں اپن ہوتی ہیں تو وہاں آپ کو آٹومیٹکلی کال کر لیتے ہیں یا ای میل کر دیتے ہیں اور موسلی وہاں پر جوبز آتی ہیں جولائے پیریڈ میں اور اس کے بعد جولائے کے بعد وہ سارا پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر جنوری میں جوبز آتی ہیں تو اس طرح کر کے آپ وہاں پہ جوبز اپلائے کر سکتے ہیں اور سیکنڈ ایشو وہ تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ آپ کا وہاں کا ورکنگ پرمیٹ کو وہ دیکھتے ہیں اگر تو کیونکہ میری تو وہاں شادی ہوئی تھی تو میرا ورکنگ پرمیٹ آرڈی بناوا تھا لیکن اگر آپ کا ورکنگ پرمیٹ نہیں بناوا تو وہ پھر آپ کا جب آپ کی جوب سٹارٹ ہوتی ہے تو تھوڑا سا آپ کو اس کا پی کرنا پڑتا ہے فر ورکنگ پرمیٹ وہاں کے لئے تو اس کے بعد once you have enrolled in the system of ireland اس کے بعد آپ کام شروع کر دیتے ہیں as an scho تو scho جب آپ one year وہاں پر جیسے یہاں پر house job ہوتی ہے وہاں پر اس کو scho کہتے ہیں اور وہ house job کو وہاں intern year کہتے ہیں تو آپ جب scho ship start کرتے ہیں تو آپ کا پہلا سال گزر جاتا ہے تو آپ basically 0.1 پر ہوتے ہیں یعنی آپ کا salary scale 0.1 اور آپ کو as a junior جس طرح UK اس کو FY1 کہتے ہیں foundation year 1 اس کے بعد جب آپ second year میں چلے جاتے ہیں تو آپ کھوڑا سا high level ہو جاتا ہے آپ کی سالری بھی بڑھ جاتی ہے اور پھر آپ اس کو FY2 کہتے ہیں آپ نے at least for a year اگر وہاں پر کام کر لیا ہے then you are eligible for applying and training posts meanwhile اگر آپ کا دل کرے تو آپ کو speciality کے exams دے سکتے ہیں جس طرح MRCP UK کا MRCP ہے لیکن Ireland MRCP آئے ہے لیکن پہلے یہ تھا کہ MRCP آئے was not recognized in UK لیکن MRCP آئے UK میں بھی recognized ہو چکا ہے تو آپ اگر وہ دے دیں تو وہ بھی اناf ہے اور اگر آپ MRCP دینا چاہتے ہیں UK کی opportunities بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ دے دیں دیں اگر دونوں دے دیتے ہیں اگر وہ ان کے طرف ہے تو آپ MRCP دے دیں MRCP آئے دیں اور اگر آپ کا surgery میں دیں تو MRCS دیں دیں اور کچھ لوگ بیچ میں گائنی میں ہوتے ہیں تو وہ MRCOG بھی کر لیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے وہاں پر ماسٹرز اور ڈیپلوما بھی ہوتے ہیں اگر اپنی سی وی کو سٹرون کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ون یئر آن لائن ڈیپلوما ہوتے ہیں گائنی کے اندر اور جیسے سب specialties ریمیٹولوجی کوئی بھی جو بھی آپ کا دل کرتا جس میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ابھی job offer ہوئی ہے training job میڈیسن کے اندر تو وہ کیسے ہوئی وہ میں اس کا بتانے لگی کہ جب آپ کا جانا جاتا ہے تو every year posts آتی ہیں وہاں پر training post اور جی پی پوست اگر آپ جی پی میں انترسٹڈ ہیں تو اس میں آپ نے november میں آتی ہیں بھی ریسنٹلی آئیں تھی تو اس میں آپ ایک فارم ہوتا ہے وہ آپ نے فیل کرنا وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنے ایکسپیرینس لگانا ریسرچ وغیرہ کی ہوئی ہے تو یا کوئی آڈٹس بنائے میں تو آپ کے لئے مطلب ایکسپیرینس پوائنٹ ہوتے ہیں اور ثردلی آپ نے اپنے 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 ریسنٹلی جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوئے جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں ان کے اپنے تین ریفرنس لینے ہوتے ہیں وہ بھی پھر آپ انٹرویو دیتے ہیں تو وہ راؤنڈ وائن انٹرویو ہوتے ہیں پہلے وہ انٹرویو لیتے ہیں پھر اس کے بعد سیکنڈ انٹرویو میں آپ کو آفرز دیتے ہیں بیسیقلی اس کو کہتے ہیں بی ایس تی اگر آپ نے میڈیسن میں کرنا تو بی ایس تی انٹرنل میڈیسن ہوتا ہے اگر آپ نے پیدز بی ایس تی پیڈی ایٹرکس ہوتا ہے اور اس طرح کر کے ہوتا ہے جس پرزی میں آپ پیدز کرو اس کے بعد وہ آپ شورٹ لیس جب کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ آپ کو آفر دیتے ہیں کہ یہ یہ ہوسپٹل ہیں انٹرویو چیز کریں تو اور یہ بیسیقلی 2 یرز کا پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو روٹیٹ کرتے ہیں دیفرن سپیشیالٹیز جیسے ایکیوٹ میڈیسن میں کارڈیولوجی رومیٹولوجی اس طرح کر کے اور ویدن 2 یرز آپ کو ان کا پوست گردیویٹ اگزام کرنا ضروری ہے انکلوڑنگ پیسیز جس کا ثرد اگزام ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو سرٹیوکیٹ دیتے ہیں کہ وہاں پر ہوتا ہے کہ پیسیز 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 اور تھوڑا سا تف ہو جاتا ہے وہاں پر لیکن ایسا نہیں کہ ملنی جاتی وہاں پر مل بھی جاتی ہے لیکن کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر انہیں نے اپلائی کیا ان کو نہیں ملی تو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سٹینڈالون جوپ جس جس طرح فار ایسا پر ایسا پر ایسا پر انڈوکرنالوجی تو میں دو تین سال پانچ سال انڈوکرنالوجی کی جاب کرتی رہوں گی سٹینڈالون جاب اور وہ ایکسپیرینس لیتی رہوں گی اور فائی ویرز بعد میں ان سارے ایکسپیرینس کو کمبائل کر کے میڈیکل کانسل میں پلائے کروں گی کہ میں اس کو سارے اسی سپیشیلیٹی میں فائی ویرز لگائے ہیں تو مطلب میں جو ایکن گیٹ سپیشیلیٹی تو اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں آلٹرنیٹیو پاتھ اچھا یہ تو ہے آئرلینڈ کے لئے آئرلینڈ میں سمجھ میں آیا ہے کہ آپ یہاں سے صرف ریجسٹریشن کرا لیں اور پھر جوب کر سپیشیلیٹیو پاتھ یوکی میں یوکی کا یہ ہے کہ آپ پلائب کا لائسنس اگزام دیں پلائب 1 دیں پلائب 2 دیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جوب سٹارٹ کر دیں کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہاں کا اگزام ہے ایک مس را جہاں تک مجھے اس کی سمجھ ہے وہ جب آپ بیسکلی اگزام ہوتا ہے MRCP کی اس کا جو پارٹ 1 ہوتا ہے وہ پرپیر کر کر کے لوگ دیتے ہیں وہ ایک لائسنس اگزام ہوتا ہے اس کے بعد آپ 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 اپلائی کر سکتے ہیں ان سم آف دی سپیشیلیٹیز انکلوڈنگ سائکیٹری جی پی اور ایک دو اور جس کے لئے آپ کو مس را چاہیے ہوتا ہے اور اگر آپ نے میڈیسن یا سرجری جانے ان کا روٹ تھوڑا سا ڈیفرن ہے وہ ایم نوٹ ریلی شور لیکن اس کا بھی یہی ہے پات کہ آپ فاؤنڈیشن یر ون ٹو کر پر 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 پی 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 کوئی لاسٹ ورڈ آف آف جو آپ کے یونگ کلیگز ہیں جو ابھی یہاں سے بچے پاس کر چکے ہیں اور ہوس جاب کر چکے ہیں اور جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں فوری طور پر کیا کریں فوری طور پر یہی کریں جو میں نے سارا کچھ بتایا یہ سارے سٹیپس فالو کریں they want to come there یہ ہے کہ آئیں وہاں پر کام کریں وہاں کی exam لیں وہاں کی exposure لیں وہاں کی skills لیں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ساتھ کریں وہاں کے پیشنٹ سے آپ کو بہت سیکھنے کو ملتا ہے اور وہاں کی نرسیس سے آپ سیکھنے کو بہت ملتا ہے تو ٹرائی to you know as much knowledge جہاں سے آپ کو ملتا ہے اور پھر then you come back if you want to اور یہاں پر اپنے لوگوں کے لئے کریں اور اگر